چالنجز کے باوجود غیر یقینی صورتحال میں کمی امید اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ذاتی مقاسد کی حصول کے لیے مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دی چاہے گی آرمی چیف کی صدارت میں بیاسی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ کا عظم معیشت کی بحالی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت دشمن قوتوں کے اشارے پر سرگرم دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے مکمل طاقت سے نمٹنے کا اعلان مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار فلسطینی عوام کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کا عیادہ غزہ میں جنگ بندی معہدے پر عمل درامر جمعہ کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بجے شروع ہوگا تیرا قیدیوں کی رہائی شام سات بجے ہوگی قطری وزارت خارجہ کا اعلان ہم نے انہیں موقع دیا اب وہ ہمیں چانس دے شہباز شریف نے کچھ باتیں نہیں مانی جس سے ملک کو نقصان ہوا عاصف علی زرداری کا انٹرویو کہا پی ٹی آئی چیئرمن معیشت کے دشمن ہیں تحریک ادم اعتماد درست فیصلہ تھا ایسا نہ کرتے تو آر او الیکشن ہوتا بلوچستان والے وہاں جاتے ہیں جہاں پروٹیکشن ملے ابھی بہت سے لوگوں نے ہماری طرف آنا ہے بلاول بزرگو والی بات صرف مجھے ہی نہیں سب کو کہہ رہے ہیں ابھی ان کی تربیت باقی ہے پارٹی ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا چھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا اب مجھے نکال کر ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا کیا ہمیں جیل میں رکھ کر ایک شخص کو الیکشن جتوایا گیا ہم نے پاکستان کو خود برباد کیا لیکن غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا نواز شریف کی مریم گفتگو الیکشن میں نوے روز سے ایک دن بھی تاخیر آئین کی سنگین خلافرزی ریاست مقررہ مدت سے زائد عرصے تک منتخم نمائندوں کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی عام انتخابت کیس میں جسٹس اتر مینولا کا اضافی نوٹ لکھا اسمبلی کی تحلیل کے بعد سات نومبر تک الیکشن آئینی تقاضہ تھا صدر مملکت نے آٹھ فروری کی تاریخ دے کر خلافرزی کی اور بحریہ ٹاؤن کا کم زمین ملنے پر مزید ادائیوں سے انکار کا موقف مسترد بیرون ملک سے آنے والے پینتیس ارب وفاق اور تیس ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری